محترم اسلامی بھائیوں اور دوستو آج ہمارے معاشرے میں کسی میت کی انتقال کے بعد اس کے وارثین جب مال کو تقسیم کرنے کی بات آتی ہے تو اس میں کئی دفعہ حیلہ اور بہانہ سے کام لیتے ہیں کئی دفعہ وہ ترہ ترہ کا عذر پیش کرتے ہیں کہ اس سے ہم کمزور ہو جائیں گے یہ پریشانی ہو جائے گی وہ مسئلہ پیش آ جائے گا آپ غور کریں سوچیں کہ مال کے بٹوارے کو اگر ہم باقی رکھتے ہیں وراثت کی تقسیم اگر اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ ہم کمزور ہو جائیں گے گاؤں میں یا علاقے میں ہمارا اثر کمزور دکھائی پڑے گا لیکن دوسرا پہلو آپ دیکھیں ہمارے دلوں میں کیا اختلاف نہیں ہے دلوں کا بٹوارہ ہم کیے ہوئے ہیں ہمیں اپنے بھائی کے تعلق سے وہ ہمدردی نہیں ہے جو ہونی چاہیے تو ہم نے کیا اصول بنایا دلوں کا بٹوارہ ہمیں گوارہ ہے لیکن مال و دولت کی تقسیم یہ ہمیں قبول نہیں ہے کیوں نفس کی اتباع نہ کریں میرے بھائیوں اللہ کے قانون پر عمل کریں اور جب تمام فریقیں اس بات پر راضی نہ ہوں کی وراثت کی تقسیم میں تاخیر کی جائے تو کسی ایک کو بھی وراثت کی تقسیم میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے بلکہ جو جس کا حق ہے اسے پہنچا دینا چاہیے اپنی زندگی میں ورنہ اللہ کے ہاں اس کا جواب ہم نہیں دے پائیں گے اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق ادا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ